وہیں گری منتری انیل وز نے علناواد افچناو میں بھاجپا امیدوار گوبند کارڈا کی جیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ جو پارٹیاں خود کو کسانوں کا حتیشی بتاتی ہیں انہوں نے اپنے اپنے سمیہ میں کسانوں پر گولیاں چلائی ہیں جبکہ ہم گیارہ مہینے سے کسان آندولن سے سیم سے نپٹ رہے ہیں اگر کانگریس یا لوگدل کی سرکار ہوتی تو اب تک کئی بار گولیاں چل چکی ہوتی ہے تو وہیں ابی جوٹارا کے شفت والے بیان پر وز نے کہا کہ یہ کوئی گلی ڈنڈے کا کھیل نہیں کہ جب مرضی استشاہ دے دیا اور جب مرضی چناؤ دیا کیا کچھ پردیش کے گری منتری انیل وز نے کہا آپ کو سنواتے ہیں باقی جو پارٹیاں مقابلے میں ہیں اور جو اپنے آپ کو کسانوں کا ہی تیشی بتاتی ہیں انہوں نے اپنے اپنے سمیہ میں کسانوں پر گولیاں چلائی ہوئی ہیں ہم یارہ مہینے سے کسانوں کے اندولن کے ساتھ دیمٹ رہے ہیں سہیم سے نمٹ رہے ہیں اگر ان پارٹیوں کی سرکار ہوتی ہے کاغرش کی جائنالوں کی ہوتی ہے تو اب تک کئی بار گولی چل چکی ہوتی ہے نہیں یہ کوئی گلی ڈنڈے کا کھیل ہو گیا جب مرضی ستیفہ دے تو جب مرضی چناؤ لڑی ہو یہ تو پرزید انتر کا مجاگ ہو گیا لوگوں کے ساتھ کھلوار ہو گیا آپ یہ ایک بات کہتے ہیں اور چاج پتھر دیتے ہیں اپنی بات پر پورا نہیں اترتے ہیں اور پھر چناؤ لڑتے ہیں اور پھر ایسی بات کہتے ہیں پرزید انتر کا مجاگ نہ چڑا سندو بھار پر تو پوری طرح سے کھسامن نے قبضہ کیا ہوئے ان سے پراتھنا جرور کر رہی ہے بات چیز جرور کر رہی ہے کہ لوگوں کو آنے جانے کا راستہ چھوڑا جائے ان سات سالوں میں سرکار کے سرکار نے وکاس کے کئی ایام چھوئے ہیں لوگوں کی بھلائی کی انہیں کوئی یوزنے بنائے ہیں سب سندھائیں پوری ہیں اور پلیٹ لیسٹ بھی ہم نے مفت چڑھانے کا خیصلہ کیا ہوا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں فوگنگ بھی ہو رہی ہے جہاں جہاں پر پانی میں لاروہ مل رہا ہے مل رہا ہے خیل ٹھانا کبین لیتا خیلnga کیون Puš